بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاب اٹھتے بیٹھتے ہوئے اگر کچھ قطرے نکل جائیں تو اس کو ہم ارجن کانٹیننٹس کہتے ہیں اب پچھلی ویڈیو ہو چکی اس کے اندر ہم نے پشاب نکلنے کی یہ سیکنڈ ٹائپ جونسہ ہے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ تو مسانے کی دیوار کا مسئلہ تھا لیکن یہاں پہ یہ ہو یہ رہا ہے کہ کوئی کھانسی کرے کوئی اٹھ کے سیٹ سے اٹھنے لگے تو کترے نکل گئے کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز پکڑی اور اس کو وزن اٹھانا پڑا اس سے کپڑے نکل گئے کسی نے بچے اٹھایا اور اس سے اس کے کپڑے جونسے ہیں وہ خراب ہو گئے تو یہ نارمل نہیں ہے اور اس کو ہم جونسہ ہے سٹریس ان کانٹیننس کہتے ہیں سٹریس اس وجہ سے کہ پیٹ کا دوران جب ہم کسی بندے کو اٹھاتے ہیں اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو کوئی بچے کو بھی اٹھاتے ہیں تو ہم بارا پیٹ سخت ہو جاتا ہے تو پیٹ کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو مسانہ جونسہ وہ پیٹ کے اندر بڑا ہوا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے اس کے اندر پریشر پڑتا ہے اور یورین نیچے سے باہر نکل جاتا ہے لیکن وہ پورا عمومی طور پر نہیں نکلتا تھوڑا سا نکلتا اس کے اندر مسانے کی دیوار کنٹریکٹ نہیں ہو رہی اس کے اندر پریشر بلٹ ہوتا ہے اور نیچے جو اگزٹ ہے جو گیٹ ہے مسانے کا اس کے ساتھ کچھ مسلز اضلات لگے ہوتے ہیں وہ مسل کمزور پڑ جاتا ہم اسے یورو جنیٹل ڈائیافرام بھی کہتے ہیں اب وہ ڈائیافرام یا وہ مسلز کیوں کمزور ہوتے ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے خواتین کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین جو ایڈوانس ایج کی ہوتی ہیں جن کے بچے کئی ہوتے ہیں بعض کاتھ لیبر کے اندر بچے کی پیدائیس کے اندر کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلز کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اس میں جو ہی وزن تھوڑا سا بڑھتا ہے مسانے کے اندر تین سو کے قریب یا دو سو کے قریب ہی باسکات یورین ہوتا ہے تو وہ مسلز جن سے ہیں جنہوں نے سہارا دے کے رکھنا ہوتا ہے وہ کمزور پڑتے ہیں اور راستہ کھل جاتا ہے دوسرا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بستر سے لگے رہے کوئی بھی وجہ تھی اور انہوں نے مسلز جن سے ان کے کمزور ہو گئے ورزش بلکل نہیں ہوئی ٹانگیں بلکل نہیں الائیں اس سے بھی بعض کاتھ وہ دیافرام کمزور ہو جاتا ہے اور بعض کاتھ کوئی ایسی وجہ نہیں ملتی اور کچھ فیملیز میں تنڈنسی ہوتی ہے کہ والدین میں تھا پھر بیٹیاں بیٹے میں بھی ساتھ آ گیا اور ان تمام لوگوں کے اندر بھی وجہ اس میں کومن جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یورو جنیٹل ڈائفرام وہ مسلز جن سے ہیں ان کا تناؤ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جب ان کے پیچھ میں کوئی وزن آتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے اب مسلز جن سے ہیں اگر کمزور ہو جائیں تو ان کا علاج کیا ہے ان کا علاج جو ورزش ہے وہی علاج ہے کسی انسان کو اگر مسلز بنانے ہیں تو وہ باڈی بیلڈنگ کرتا ہے وہ جا کے وزن اٹھاتا ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کی بھی ایک ایکسرسائز ہے اسے کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں کیگل ایکسرسائز کی ڈیٹیل کیا ہے یہ میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے وہ اس معاملے کی وجہ سمجھیں اور پھر اس کے لیے جو انیشل انویسٹگیشن ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا دونوں قسم کے جنسی یہ یورینری انکانٹیننس ہیں اس کے اندر ایک الٹرساؤن پرابر ہونا ضروری ہے اور الٹرساؤن میں یورین کرنے سے پہلے اور یورین کرنے کے بعد دونوں صورتوں میں مسانے کو الٹرساؤن ضروری ہے کہ اس کے اندر یورین بچ کتنا گیا اگر دھیر سارا یورین اندر ہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اصل میں مسانہ جونسا ہے وہ اوورفل ہو اور اوورفل ہونے کی وجہ سے جب اندر کوئی پریشر ہوتا ہے تو تھوڑا سا نکل جاتا ہے لیکن باقی یورین اندر قید ہی رہ جاتا اس کی وجہ پشاپ کے راستے کی کوئی تنگی کوئی سٹکچر کوئی پروسٹیٹ کا پرابلم اور بعض کاتھ ایک کنڈیشن ہوتی جسے ہم نیوروجینک بلیڈر کہتے ہیں اور وہ بھی ہوتا ہے نیوروجینک بلیڈر جونسا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسانے کا فالج ہو جاتا ہے مسانہ اپنے اندر یورین کو کٹھا کرنا شروع ہوتا ہے یہ ایک پروپر ٹاپک ہے جس کے اوپر میں لیدہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا کیونکہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے ان کی زندگی بڑی مختلف ہو جاتی ہے اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ مرض کیوں ہے اس کا علاج کیا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹ کیا جائے اس کے بعد کچھ سرجریز بھی اس کے بارے میں کی جاتی ہیں اور وہ سرجریز کر کے ان مسانے اور مسلز جونسے ہیں ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اس سے پھر بوجھ بھی پڑتا ہے تو وہ کھلتے نہیں ہیں بعض خواتین میں یوٹریس کے پرابلمز اور یووی پرولیپس ہوتا ہے اور اس سے بوجھ پڑتا ہے تو اس سے بھی یورین لیکیج کے پرابلم چال رہے ہوتے ہیں اور انفورچنیٹلی بعض کات انفیکشن عرصہ دراز رہے تو فسٹولہ بھی بن جاتا ہے وہ ایک مشکل سا ٹاپک ہے ہم لوگوں کے لئے سمجھنا لیکن راستہ خراب ہو جاتا ہے مسانے کی دیوار خراب ہو جاتی ہے اور یورین مسلسل لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے بیرونی دیواروں کے ساتھ اس کے لئے بھی سرجری کروانے پڑتی ہے یورین کے انفیکشن کے ٹیسٹ الٹرساؤنڈ اور اپنے موالج سے مشورہ یہ لازمی ہے جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو اپنے شوگر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ شوگر خراب ہونے سے یورین کے مسائل مسانے کی کمزوری یہ مسائل کی گناہ بڑھ جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کی کچھ سوالوں کا جواب ملا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ موسیقی